بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں علمگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں بزرگان دین یوٹیوب چینل دوستو میں آپ لوگوں کے لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی چند معلومات لے کر حضر خدمت ہوں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آئندہ سے ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلتے ہیں چل کر آپ کو معلومات بتاتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر بے شمار درود و سلام امان زبان سے اقرار کرنے اور دل سے تصدیق کرنا ہے امان زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا نام ہے یعنی لا الہ کا زبان سے اقرار اور اللہ کی قلب سے تصدیق کا نام امان ہے اور جب تک اقرار و تصدیق کا حق درست نہ ہوگا بندہ کے قلب پر پردہ پڑا رہے گا اور جب اقرار و تصدیق کا حق درست ہوگا تو پھر کوئی پردہ حائل نہ ہوگا اور امان کامل ہوگا اگر قلب کی نافرمانی کی تو پھر حق کی نافرمانی ہوگی کیونکہ قلب تجلیات خداوندی کا مرکز ہے حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجزاء سے کوئی جز خارج نہیں ہے اور ہر حرکت جو کسی بھی جز میں ہوتی ہے وہ قل کی حرکت تو جنبش کی بدولت ہوتی ہے اگر جز تکلیف میں ہو تو پھر قل کو آرام کیسے مل سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وعدت باکسرت ہے اور اسی لئے شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منتہا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جز و قل میں قل ہیں لہٰذا صحابہ اکرام اس جز و قل سے بلا واسطہ فیض یاب ہوئے اور اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ میں بلا واسطہ فیض یاب ہوئے اور ہو رہے ہیں اور اولیاء اللہ میں سے ایک نام سلطان المشیخ محبوب الہی عزت خوجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے جنہوں نے اپنی زندگی اصوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت بسر کی اور لوگوں کی اصلاح کی آدم کا ضمیر اس کی حقیقت پہ ہے شاہد مشکل نہیں ہے اے صالح رہ علم فقیری سلطان المشیخ محبوب الہی حضرت خوجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا شمار سلسلہ اولیاء چشتیہ کے نابغہ روزگار روزگار اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ میں ہوتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت کی سعادت حاصل کی اور سلوک کی منازل تیہ کرنے کے بعد خرقہ خلافت پایا آپ رحمت اللہ علیہ نے دلی کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے دست اقدس پر ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے اور بے شمار تشنگان راہ حق نے آپ رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے فیض پایا تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو حضرت خجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ مختصر سے معلومات پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس کو شیئر کر دیں اور ایسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور ساتھ اللہ بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ آئندہ سے ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو دوستو ملتے ہیں نئے واقعہ کے ساتھ تب تک اجازتی جی اپنا بات سے خیار رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ